اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ابھی میں موجود ہوں سلالہ کے ایک پوائنٹ پہ جس کا نام ہے ایتین ماؤنٹینز ایتین یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں میں کھڑا ہوں تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو یہاں کا ویو دکھاؤں یہاں کا موسم دکھاؤں کیونکہ میں تقریباً ہر دوسری ویڈیو میں بولتا ہوں کہ سلالہ جتنا خوبصورت میڈل ایسٹ میں کوئی بھی شہر نہیں ہے امان خوبصورت تو بہت زیادہ ہے لیکن سلالہ کی جو خوبصورتی ہے جو نیچرل بیوٹی ہے وہ اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ صبح تقریباً ساتھ ساتھ بجے کا ٹائم ہے جس ٹائم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں بادل کیا نظاریں اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں آپ لوگوں کو یہ جو روڑ جاتا ہے یہاں سے نبی علیہ السلام کا روزہ مبارک آراؤنڈ 15 منٹ کی ڈرائی پہ ہے تو یہ جو جہاں پر بادل گہرے نظر آ رہے ہیں یہ اس سائیڈ پہ ہیں تو یہ ماؤنٹینز اتین ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس ٹائم یہ نیچے وادی ہے جب موسم خریف کا شروع ہوتا ہے تو یہ وادی میں پانی ہوتا ہے تو یہ ریسٹورنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں اندر بیٹھ کے شیشا وغیرہ پینے کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے تو میں ابھی دوسری سائیڈ پہ لے چلتا ہوں آپ لوگ ان کو یہاں سے یہ نظاریں میں نے سوچا میں صبح اٹھا ہوا تھا تو آپ لوگوں کو بھی سلالہ کا جو موسم ہے سلالہ کا جو ویدر ہے آپ لوگوں سے میں شیر لازمی کروں گا آج کیونکہ کافی دنوں سے میں نے کوئی ویڈیو وغیرہ بھی نہیں بنائی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پڑھ نہیں بندہ گاڑی لے کے آیا ہوا ہے یہاں پڑھ نہیں بندہ گاڑی لے کے آیا ہوا ہے یہ مٹیریل یہاں پہ کنسٹرکشن شروع کا کام انہوں نے سوچا تھا کہ شروع کریں گے کوئی ریسٹورن وغیرہ بنانے کے لیے تو یہ تب سے ہی روکا ہوگا ہے یہ جو ٹائیڈ نظر آ رہے ہیں شاید اس سائیڈ سے سمان لے کے آئے ہیں تو یہ موسم دیکھیں سلالہ کا یہ سلالہ سٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ائرپورٹ ہے یہ جو نظر آ رہے ہیں ائرپورٹ کا ٹائیڈ پہ یہ بیلنگ سے نظر آ رہی ہوں گی یہ سٹی ہے بادلوں کی وجہ سے تھوڑا کلیر نہیں ہے لیکن دور بھی کافی ہے تو ابھی میں دوسری سائیڈ پہ لے کے چلتا ہوں آپ لوگوں کو سوچا سلالہ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہی رہتا ہوں تو سلالہ کا موسم آج جو مورننگ کا موسم ہے وہ آپ لوگوں کو ملازمی دکھاتا ہوں تو اسی وجہ سے میں اس پوائنٹ پہ آیا ہوں اور تھنڈی ہوا لینے کے لیے موسم ہوا جو ہے بہت مزے کی ہے تھنڈی ہوا وہ سامنے جو سمندر دیکھ سکتے ہیں یہ یہ سورج کی نوشنی کی وجہ سے سمندر جو ہے نا کلیر نظر آ رہا ہے میرے فون کا زوم اتنا ہے نائنیکس ویڈیو میں تو یہ اس لالہ سٹی ہے ادھر سے شروع ہوتی ہے تو یہ ساری یہ جو بادی ہے نا ساری اس روڈ سے لے کے یہ ساری نئی بادی ہے یہ ہاں آج سے پانچ چھ سال پہلے چھ سار سال پہلے کوئی گھر نہیں تھا بلکل گرانڈ تھی تو ابھی میں چلتا ہوں سائیڈ پہ اچھا جو ایک چیز میں دکھا دوں یہ جگہ اس طرح ویرانہ کیوں پڑا ہوئے یہاں پر آتے کوئی نہیں ہے یہ ریسٹورنٹ جو ہے نا یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں یہ روم بنے ہوئے ہیں شیشہ بیٹھ کے پیتے ہیں مسلی جو عربی ہیں یہاں کے وہ یہاں پر آکے شیشہ بکرا پیتے ہیں اچھا میں اس پودے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ والا اور یہ والا جو عرب کے لوگ ہیں جو عرب میں رہتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا ہو ان کو پتا ہوگا کہ عرب کے لوگ جو ہے نا وہ گھروں میں بخور بہت زیاج لاتے ہیں ایک اس کی خشبو کے لیے وہ اچھی چیز ہے اور یہ اسی کی طرخت ہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں پودے چھوٹے چھوٹے یہ اسی چیز کے ہیں بخور کے بخور جو ہے وہ سلالہ کا سب سے مشہور آئیٹم ہے جو پورے عرب میں جانے جاتی ہے ایون گورے آتے ہیں یہاں پر وہ بھی بہت زیادہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ بہت زیادہ در آکے پرچیسنگ بھی کرتے ہیں اس چیز کی بخور کی تو میں ایک بار پاکستان میں گھر لے کے گیا تھا وہ کہتے یہ کیا لے آئے سردر لگا دیا ہمارے تو میں اس کے بعد گھر میں جلایا بھی نہیں اور لے کے بھی نہیں گیا دوبارہ لیکن اس بار جب پاکستان جاؤں گا تو میں لے کے جاؤں گا دوبارہ ابھی میں پھر سے اس جگہ پہ آگیا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا یہ ہے جی سلالہ کا موسم سلالہ کا ویدر ابھی میں ادھر میٹ میں جا کے آپ لوگوں کو تھوڑا کیمرا گھما کے دکھا دیتا اچھا جی یہ دیکھیں اچھا جی یہ دیکھیں مجھے دیں اجازت اچھا جی آپ لوگوں کے چھوٹا سا ویڈیو چھوڑی سی ویڈیو ضرور سند آئے گی میرے پیچ کو فالو ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کومیر سیکشن میں بتائیں اس طرح کا کسی اور موسم ہے اس ٹائم ان دنوں میں آج ہے دوسرا مہینہ یاران تاریخ ہے مجھے یاد نہیں یاران تاریخ آج تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کاکڑ وائٹی میرا یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پیج ہے سجاول خان کاکڑ کے نام سے آپ لوگ کو ضرور فالو کریں ضرور سپورٹ کریں تینک یو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ